امریکہ نے بھارت سمیت کئی اندیسوں کو ایران سے تیل خریدنے کے لیے جو ریایت دی تھی اسے ختم کرنے کا فیصلہ کر کے اپنی منمانی کا ہی پرچے دیا ہے اس پر حیرت نہیں کہ امریکی کی اور سے اس ریایت ست کو ختم کرنے کی گھوسرا ہوتے ہی انتداشتی باجار میں کچھے تیل کے مول بڑھنے شروع ہو گئے ید کچھے تیل کے دام بڑھنے کا سلسلہ قائم رہا تو دیس میں پیٹرولیوم پدارت مہنگے ہو سکتے ہیں کہنا کٹن ہے کہ ایسی نوبت آئے گی یا نہیں لیکن یہ عجیب ہے کہ کانگریس نے آنن بھانن اس نتیجے پر پہنچنا جروری سمجھا کہ تیس مئی کی سام یعنی چناؤ پینام آتے ہی پیٹرول ڈیجل کی قیمتیں پانچ سے دس روپے تک بڑھانے کی تیاری کر لی گئی ہے پتہ نہیں کانگریس نے یا نسکرس کیسے نکال لیا جو بھی ہو اگر انتراشتی باجار میں کچھے تیل کے دام ایک سیما سے ادھک بڑھتے ہیں تو اس کا بوش عام جنتا پر بھی آئے گا لیکن آخر اس کا کیا مطلب ہے کہ چناؤی لاغ کے لیے جنتا کے سمجھ ایک ڈراؤنی تصویر پیس کی جائے سوال یہاں بھی ہے کہ کیا انتراشتی باجار میں کچھے تیل کے دام اشتھے رکھنا موڈی سرکار کی جمعیداری ہے کیا منموہن سرکار کے سمجھ بھارت کی شہمتی سے ہی کچھے تیل کے دام گھٹتے بڑھتے تھے ناجک انتراشتی مطلوں پر ویسی سستی راجنیتی کرنے کا کوئی مطلب نہیں جیسی کانگریز کرتی دکھ رہی ہے بہتر ہوتا کہ کانگریز کے نیتاں کیول یہیں تک سیمت رہتے کہ بھارت کو امریکی فیصلے کے خلاف آواج اٹھانے چاہیے الہالیا کہنا کٹھن ہے کہ ایرام سے تیل خریدنے پر امریکی روک کے کیا پیڑام سامنے آتے ہیں لیکن اتنا تو ہے ہی کہ اس سے بھارت کو کچھ نہ کچھ پریسانی اٹھانی پڑ سکتی ہے حالانکہ پیٹولیوم منتری کا کہنا ہے کہ بھارت انیہ سروتوں سے اپنی ضرورت کا تیل حاصل کرنے میں سمت رہے گا لیکن اگر امریکی پرتبند کے چلتے بھارت کو مہنگا تیل خریدنا پڑتا ہے تو اس سے دیش کی ارث بیوستہ پر اثر پڑ سکتا ہے یہاں صحیح ہے کہ ایرام ویسوسانتی کے انروپ قدم نہیں اٹھا رہا ہے لیکن آخر اس کی کیا دارنٹی اس کے تیل نریاد پر روک لگانے سے وہاں صحیح راستے پر آ جائے گا اگر ایسی کوئی روک لگنی ہے تو پھر وہاں ویسوسمدائی یعنی سینکت راشت کی اور سے لگائی جانی چاہیے اور ساتھ ہی یعنی دھیان رکھا جانا چاہیے کہ اس سے ویسوس ارث بیوستہ کے سمچھ انعوسیق سنکٹ نہ پیدا ہو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ یہاں سمجھنے کو تیار نہیں کہ وہاں پسٹم ایسیا میں نئے سرے سے آئی سرطہ کو بڑھاوا دینے کے ساتھ اپنے مطردیسوں کو مجھل میں ڈال رہا ہے یہ جانکاری چنتہ بڑھانے والی ہے کہ بندیل خند جیسا جل سنکٹ اب پسٹمی اتر پردیس کے جلوں میں جڑیں جما رہا ہے ان جلوں میں سچائی کے لیے اندھا دھند اور آب ایجیانک جل دوہن کے کاراں بھوگرب جل سنکٹ قریب دو دسک پہلے ہی گہرانے لگا تھا یدیب اب حالات بے کابو ہو رہے ہیں جل پرس کی اپادی سے چرچت پریہ وران کارکارتہ راجیندر سنگھ کا نسکرس ہے کہ پردیس کے ستائیس جلے گمبیر جل سنکٹ کا سامنا کر رہے ہیں یہ سنکھا سال در سال بڑھتی جا رہی ہے ان جلوں میں بھوگرب جل اسطر قریب تین میٹر سالانہ در سے گر رہا ہے اس وجہ سے ان جلوں میں پرانی بورنگیں خراب ہو گئی ہیں اس سے سچائی اور پیر جل سنکٹ سوابھابی روح سے بڑھ گیا ہے ویڈمبنا ہے کہ اتنے گمبیر سنکٹ سے نپٹنے کی رڑنیتی کسی بھی راجنیتی دل کی چناؤں گھوشنا پتر میں نہیں ہے اس سے بھی ادھر چنتہ کی بات یہا ہے کہ جو لوگ اس سنکٹ کا سامنا کر رہے ہیں وہے بھی اسے لے کر زیادہ فکر مند نہیں دیکھتے جاہر ہے کہ پورے کوئیں میں بھی بھانگ گھولی ہے اس جل سنکٹ کے کارن پردیش کی عدیتر چھوٹی ندیاں مہد نالا بن کر رہ گئی ہیں جن کے ادھر کے پریاس ناکام ثابت ہو رہے ہیں ان ندیوں میں جو تھوڑا بہت پانی بچا ہے وہ حد درجے تک پردوسط ہے مہی جون کے بھیشن گرمی والے مہینے آگے ہیں پر اس سے پہلے ہی پس پچیوں کو پانی کے لیے چھٹ پٹاتے دیکھا جا رہا ہے پانی ماناؤتہ کے لیے پلکرت کا سوشتم اپہار ہے اس کے بینا جیون سمبھو نہیں یا جانتے ہوئے بھی پانی کا ہر سمبھو ڈھنگ سے درپیوک کیا جاتا ہے بندیل کھنڈ کے سنکٹ گرست جلوں میں پانی کا پروندر اس تھانی لوگوں کے لیے بھائیوہ جیون سنگھرس ہے اب یہ سنکٹ بندیل کھنڈ کی حد سے نکل کر پاؤں پسا رہا ہے راجنیتک نترت اور عام لوگوں کو اس سنکٹ کے پرتی سمبیدن سیرطہ دکھانی چاہیے اور اس سے نپٹنے کی پریاس یدھ اسطر پر شروع ہونے چاہیے اب سمیں آ گیا ہے جب جل دوہن کا نیمن کیا جانا چاہیے یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے کہ جل بھندار اسیمت نہیں ہے اور جیون صرف تب تک ہے جب تک جل ہے